اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم کھڑے ہیں عالم اسلام کے ایک بہت مشہور اور میاری درسگاہ دار العلوم جامعہ نعیمیہ لاہور میں کہ جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے جانور ہے اور اسی طرح ہر سال سیکڑوں کی تعداد میں جہاں پر جانور زبا کیے جاتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں زبا کیے جاتے ہیں جو اللہ رب العزت کے قرب کا سبب بنتے ہیں تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد حارون نعیمی صاحب کے جنہوں نے اسی مادر علمی سے تعلیم حاصل کی اور ان کا کافی تجربہ ہے اس حوالے سے کیونکہ انہوں نے سال ہا سال دیکھا ہے کہ کس طرح لوگ یہاں پر جوگ در جوگ اپنے حصے ڈالتے ہیں اور قربانی میں حصہ لیتے ہیں اور جانور قربان ہوتے بھی انہوں نے دیکھے ہیں تو ہم ان سے رہنمائی لیتے ہیں کہ اس طرح اجتماعی قربانی کرنے کا کیا مقصد ہے بندہ چاہے تو اکیلے اکیلے بھی قربانی کر سکتا ہے ایک ایک جانور کر کے تو اس طرح اجتماعی قربانی کا کیا مقصد ہے اس حوالے سے ہم ان سے رہنمائی فرمائی ہیں اس حوالے سے ہمیں رہنمائی فرمائی کے یہ جو جانور ہیں سیکروں کی تعداد میں ہر سال جہاں پر زیبہ کیے جاتے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے اکیلے بھی دوگر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لی ربی کونہر عالمی اسلام میں جس طرح قربانی کے دینوں میں قربانی کی جاتی ہے اور اس کے حوالے سے میں چند پہلو جو آپ کے سامنے لکھنا چاہوں گا ایک یہ ہے کہ قربانی جو ہے یہ ایک دینی شعار ہے اور یہ سنت ابراہیمی کا حیاء ہے آج تقریباً چار ہزار سال گزر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور آج بھی دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو زندہ کرنے کے لیے جوگ در جوگ اس میں حصہ لیتی ہے در حقیقت یہ ایک دوست نے ایک دوست کی یاد کو زندہ رکھا ہوا ہے جس میں جانور زبا کیے جاتے ہیں اور لوگ جوگ در جوگ اس میں اپنا حصہ شامل کرتے ہیں رہی بات آپ کے سوال کی کہ قربانی اکیلے اکیلے بھی کی جا سکتی ہے اجتماعی قربانی کرنے کا کیا مقصد ہے تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں اس کا جواب ارس کرتا ہوں کہ دیکھیں اجتماعی قربانی جو ہے یہ بھی درست ہے اور انفرادی طور پر اکیلے اکیلے اگر بندہ کی قربانی کرتا ہے تو یہ بھی درست ہے قربانی کیا ہے قربانی ہے ہر صاحب نصاب جو صاحب نصاب ہے جس کے اوپر کہلیں کہ ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی جو ہے ان دس دنوں میں دس ذلحجہ یہ یکم ذلحجہ سے دس ذلحجہ تک جو ایام ہوتے ہیں اس کے پاس اتنے پیسے آ جائیں کسی مسلمان کے پاس تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے اب دیکھا جائے تو یہ قربانی ان دنوں میں واجب ہو گئی اور بندہ اکیلے اکیلے بھی ادا کر سکتا ہے تو اجتماعی طور پر بھی ادا کر سکتا ہے اجتماعی طور پر ادا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ تصور اجتماعیت ابرتا ہے اور باہمی اتفاق و اتحاد اس کی رو جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے اور مسلمانان اسلام پوری دنیا میں جہاں پر بھی بسنے والے ہوں بشمول پاکستان اور دیگر سعودی عرب اور دیگر ممالک میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں پر مدارس کے اندر جو ہے لوگ مل کر اجتماعی طور پر قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور دیکھا جائے تو عالم اسلام کی عظیم دینی درسگا جامعہ نعیمیہ لاہور میں واقع ہے جس کا قیام حضرت صدر الفاظل مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے نام سے ہی رکھا گیا ہے تو ہر سال کی طرح امثال یہاں پر اجتماعی قربانی کی جاتی ہے جس کا برپور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام مسلمانوں کے اندر قرب و جوار میں رہنے والے تمام مسلمان وہ قربانی کی لطافتوں سے قربانی کے قربانی کے ذوق سے دبالہ ہو جاتے ہیں اب دیکھا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ دیکھا جائے تو اجتماعی طور پر قربانی کرنا یہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے قرآن مجید کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے اور قرآن مجید کا اختتام وہ بھی سورہ ناس میں من الجنت والناس اور دیکھا جائے قرآن مجید کا آغاز اور اختتام جو ہے وہ رب کے لفظ پر ہو رہا ہے تو جہاں پر قربانی کا ذکر آتا ہے قرآن مجید کے اندر تو لفظ رب کا جو ذکر قربانی کے اندر اور قرآن مجید کے اندر بکثرت آیا ہے وہ در حقیقت اس بات کو ثابت کرنا ہے اور رجاگر کرنا ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کا سایہ آتفت اور اس کی رحمت جو ہے ہر مسلمان کے لئے اور تمام انسانوں کے لئے شامل حال رہتی ہے یہی صورتحال مسلمان قربانی کے دنوں میں اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالی سے دستے سوال کرتے ہیں انفرادی طور پر کریں گے تو اللہ تعالی اس کو قبول فرما لیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر مل کر تمام مسلمان اجتماعی طور پر قربانی میں اپنا حصہ شامل کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کو کسی کی ادا پسند آجائے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ترمزی شریف کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے اس روایت ہے کہ اللہ تعالی کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت کے اوپر ہے منشزہ شزہ فی النار اور جو جماعت سے علا گو گیا گویا وہ دوزخ میں چلا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ جماعت کے ساتھ رہنے میں اجتماعیت کے تصور کو اجاگر کرتے ہوئے جامعہ نعیمیہ جو ہے وہ ایک عظیم کردار ادا کر رہا ہے اور ہر سال کی طرح یہاں لوگ جوک در جوک جو ہے وہ قربانی میں حصہ شامل کرتے ہیں اور اپنا فریضہ سر انجام دیتی ہیں شکریہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اجتماعی قربانی کے فوائد کو بیان کیا